ارنی جی سے آپ جانتے ہیں کل کے بازار پر آپ کو کیا خاص سٹریٹیجی رکھنی چاہیے اور نفٹی اور بینک نفٹی کے اہم لیولز کیا ہوں گے بازاروں کا سوال ہے وائدہ کاروبار کی ایکسپائری کا دین ہے تو آپ کچھ بڑے موں کی امید رکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف پندرہ جار پانسو پندرہ جار پانسو پانسو پچھتر مجبوط سپورٹ کے طور پر کام کرے گا اور اوپنی اس طرح پر پندرہ جار آٹھ سو سے پندرہ جار آٹھ سو پچھتر کی وہ رینج ہے جہاں پر آپ کو پروفٹ بکنگ آنے کی سمباؤنا نظر آتی ہے بینک نفٹی کے لیے چونتیس سزار چار سو کے آس پاس کا لیول بہت اہم ہے اس کے بہت دور ہم بند نہیں ہوئے مشکل سے پونے دو سو پوئنٹ اوپر ہیں اگر وہ ٹوٹتا ہے تو تینسس سزار نو سو چونتیس سزار بینک نفٹی کے لیے وہاں سے اہم سپورٹ بن کر آئے گا اوپنی اس طرح پر پینتیس سزار کے پار نکل کر ٹک پانا کافی مشکل ہوگا تو بروڈ رینج آپ چونتیس سزار سے پینتیس سزار کی بینک نفٹی پر مارن کر چل سکتے ہیں حالانکہ بھارتی بازاروں کے بند ہونے کے وقت دعو فیچرز پچھتر پوئنٹ اوپر سے تو اگر امریکی بازار ایک مجبوطی کے ساتھ بند ہوتا ہے تو کل تیجی کے لیے آپ کے پاس تین ٹریگر ہوں گے پہلا ٹریگر ہوگا امریکی بازاروں کی مجبوطی دوسرا ٹریگر ہوگا ریلائنس کی ایجی ایم تیسرا ٹریگر ہوگا واحدہ کاروبار کے ایکسپائری کے دن آپ کے لیے اوورسولڈ بازار پٹکول ریشو کافی نیچے تک آتا ہوا دکھ رہا ہے اور ایسے میں اگر کل پھر سے نیچے کھلے تو بازار میں ریکیوری آنے کے آسات پورے پورے بنیں گے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے کھلتے ہیں اور جو مولیٹائل ٹریگر پچھلے چار سیشن سے ہیں جس طرح سے کھلتے ہیں انس کے وپرید بند ہوتے ہیں وہی دونوں طرف کے ٹریگر اتار چڑھاؤ واحدہ کاروبار کی منتھلی ایکسپائری کے دن کل بھی رہنے کی پوری امید ہے اور اس ایکشن کے لیے آپ کو ہو جانا ہے تیار